ڈرنگ آف سوسائیڈز کے طور پر امریکہ میں مشہور ہے زیادہ دیر اس دوائی کے دینے سے سوسائیڈ اٹیمپٹ بندہ کرتا ہے اپنے زندگی سے تنگ آ جاتا ہے ملانا تارک جمیل صاحب کا بیٹے یہ دوائی استعمال کر رہے تھے یا ان کو کروائی جا رہی تھی یہ دوائی وہاں پہ بھی استعمال ہو رہی تھی سائیڈ فیکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سڈن ان ایکسپلین ڈیتھ اس دوائی سے ہو سکتی ہے پاکستان میں اصل منافلی اور پاور جو ہے وہ ایسے ڈاکوں کی ہے جو وائٹ کارڈ کرائیم کرتے ہیں اس دوائی کی وجہ سے دین کی ڈیتھ ہوئی ہے ان پہ ضروری ہے کہ کاروائی ہو تارک جمیل صاحب جیسے فرزند کے جو ہے ان کے بیٹے کے جو معاملہ ہوا ہے اس سے آگے جو ہے یہ معاملہ نہ بڑھے یہ ایک قتل تھا اور یہ قتل پاکستان ملانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے کا نہیں ہوا بہت سے اور لوگوں کے بچے بھی اس طرح مرے ہوں گے میں ہوں سید بدر صحیب ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان فارمسز لیگل فوم کے صدر نور محمد مہر صاحب بہت سے ان کا پاکستان میں کام ہے اس حوالے سے نیشنل انٹرنیشنل ان کے آرٹیکل بھی پبلیش ہوئے اور آج ہم ان سے بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے سب سے پہلے دوسر آپ کا شکریہ آپ شریف لائے ملانا تارک چمیل صاحب کے بیٹے کی ڈیتھ ہوتی ہے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ہی یہ خودکشی کی آپ کی نظر میں بعض ایسی دوائیں ہیں خاص طور پر گیبرپینٹین پری گیبرپینٹین اور دنیا میں اور بھی چند ایسی دوائیاں پائی جاتی ہیں خاص طور پر گیبرپینٹین جو ہے وہی ڈرگ آف سوسائٹس کے طور پر امریکہ میں مشہور ہے اور باقی دنیا میں بھی اس کا جو ہے اثر ہوا تو ایف ڈی اے نے اس کی بلیک واکس وارننگ جو ہے جاری کی ڈرگ آف سوسائٹس مطلب کہ ایسی دوائی جو کھانے سے آپ کو پشی کر لیں گے اس کا اصل میں یہ مرگی کے مرض کے لیے یہ دوائی جو ہے وہ بنائی گئی تھی مرگی کے مریضوں کے لیے سمہاو جو ہے یہ ایفیکٹیو ہے لیکن اس کو بھی ریگولر جو ہے نہیں دی جا سکتی اور خاص طور پر ایسے مریض جو اس کو پانچ چار چھ مہینے تا اگر استعمال کریں گے تو یہ جو مختلف انٹرنیشنل سٹڈیز جو ہے ایک پہارڈ سٹڈی میں دو سو یارہ لوگوں میں سے جو ہے سٹڈی کی گئی جس پہ آٹھ لوگوں کی جو براہ راست جو موت ہے خودکشی ہے وہ اس دوائی کی وجہ سے ہوئی ملانا تارک جمہین صاحب کا بیٹے یہ دوائی استعمال کر رہے تھے یا ان کو کروائی جا رہی تھی میری معلومات مجھے کچھ دوستوں نے بتایا ہے ڈاکٹرز تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ دوائی وہاں پہ بھی استعمال ہو رہی تھی لیکن اپ میں ان کا نسخہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکا لیکن جو ہے ایسی دوائیں کیونکہ موجود ہیں ہمارا فوکس جو ہے ایسی دوائوں کے بارے میں ہے جس پہ پبندی جو ہے ہونی چاہیے امریکہ میں جب ہم نے اس پہ کام کیا تو امریکہ کی کمپنی جو ہے فائزر اس پہ چار سو اٹھتیس ملین ڈالر جو ہے وہ جرمانہ ہوا جو امریکہ کی تاریخ کا دوسرا بڑا جنوبانہ تھا تو ہم نے اس میں جب کی جیٹمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے میڈم کیلی کے ساتھ تو ہمیں جو ہے انکشافات ہوئے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی مریضوں کو دعا میں بھی لوٹا جاتا ہے لیکن طریقے مختلف ہیں ڈاکو صاحب آن جو ہے ان سے پوچھے ہیں والا کوئی نہیں پاکستان میں اصل منافلی اور پاور جو ہے وہ ایسے ڈاکو کی ہے جو وائٹ کارڈ کرائم کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ملانا تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے کی خودکشی کی ایک بڑی وجہ اس دوائی کا استعمال تھا اور شاید ان کے بیٹے کی وجہ سے بہت سے اور لوگ بھی ایسے کیسیز ہوں جو اس طرح سامنے نہ آ سکتی ہوں کہ وہ بھی اس طرح اس دوائی کا استعمال تک خودکشی کر چکی ہوں دیکھیں پاکستان میں جو دوائیوں کے مدرہ سرات ہیں اس پر کوئی کام ہی نہیں ہوتا اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بچارے ڈرگ انسپیکٹرز اور ڈرگ تھوٹی اس پر رول پلئی نہیں کرتی وہ کرنا چاہیے اور ان کا نظام جو ہے مرز امریکہ میں پھر بھی جو ہے وہاں پر اچھا نظام ہے وہاں پر اگر دوائیوں کے مدرہ سرات سامنے آتے ہیں یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بغیر کسی وجہ کی تو اس پر انویسٹیکیشن ہوتی ہے تو اب یہ گیبرپنٹین جو ہے اس پر جو ہے سینکڑوں لوگوں کی جو خود کے شیعہ امریکہ جیسے ملک میں ہوئیں اور بعض برطانیہ میں بھی اس طرح آئیں فرانس میں بھی اس طرح کے ہوئے تو انڈیا میں بھی جو ہے دو ہزار سولہ میں اس دوائی کے اس پر جو ہے یہ معاملات سامنے آئے اور باقی دنیا میں بھی اب میں نے دو ہزار نو میں جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو ہمارے اس وقت ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر جمعہ صاحب تھے تو وہ ان کو میں نے جا کے جو ہے نا اس وقت تیتیس کمپنیاں جو ہے یہ دوائی بنا رہی تھیں تو ان کی لیڈ ڈی چیئر اور ساری چیزیں جب انہیں سامنے لگیں کہ دیکھیں سی سیل کمپنی یہ بنا رہی ہے اس کے سائیڈ فیکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سردن دوائی سے ہو سکتی ہے جسنا ہائی نون بنا رہی ہے ہیلٹر بنا رہی ہے گرس بنا رہی ہے اور اس کے علاوہ ڈائیسن کمپنی بنا رہی ہے اور بہت سری کمپنی بنا رہی ہیں تو ان کو جو ہے یہ بلیک بوکس ورننگ دینے چاہیے وہ غلط آف لیبل یوز پرموٹ کر رہے ہیں مرگی کے بجائے یہ پین منجمنٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے آف لیبل یوز ہو رہے ہیں اس دوائی کے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی اچانک ڈیتھ ہو سکتی ہے جی اور اس کے باوجود یہ اسی طرح سے بھیک بھی رہی ہے اور غلط استعمال میں مطلب باری کسی بیماری کے لیے ہے پر اس کو استعمال دوسری بیماری کے لیے کیا جائے دردوں کو پٹرول کرنے کے لیے اچھا اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا توڑا تھا لیگل بھی کہ کیا اس بنیاد پر مولانا تارک جمیل صاحب یا کوئی اور شخص جس کا بیٹا اس طرح میں خودکشی کی ہو وہ لیگل کاروائی یا کیس کر سکتی ہیں اس کو بنیاد بنا کر دیکھیں امریکہ میں اور پوری جو جہاں پہ انسانوں کو انسان سمجھا جاتا ہے یہاں پہ مریض کو کلائنٹ سمجھا جاتا ہے تو یہاں پہ جو نفسیاتی طور پہ ایک تو یہ کلیر کرنی ہوگی کہ پاکستان میں جو ہے سب سے بڑا جو وائٹ کرائم ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے نو کرتے ہیں اور کمپنیاں جو آپ یہ کوئی سے پوچھیں کہ کون سی چیز جو ہے فارما کمپنیاں جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو نہیں دیتی دیکھیں دوائیاں ایسی وجود ہیں جس سے مریض جو ہے جو خزہری امراض کے مریض ہیں وہ دوائیوں کو یہ دوائیاں دی جاتی ہیں گیابرنٹین بی گیبلین یہ دی جاتی ہیں تو ان کو جو دورے پڑتے ہیں ان کو جو درد تکلیف سے گزرتے ہیں اس سے تو یہ دیتی ہیں جب زیادہ دیر تک یہ دوائی دی جائے گی تو اس کا سائیڈ فیٹ ہے یہ پرووین ہے یہ دنیا میں ثابت ہے کہ زیادہ دیر اس دوائی کے دینے سے سوسائیڈ اٹیمپ بندہ کرتا ہے اپنے زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور کسی وقت بھی زندگی کے خاتمہ کر لیتا ہے سر دیکھیں پھر کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا کہ یہ دوائی دینی ہے اس سے بچانے کے لیے پھر یہ دوائی دینی ہے اس کے سائیڈ فیٹ کو ختم کرنا ہے ایک پوری میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے اصل میں جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ اس کو غلط پرموٹ جو ہے وہ کمپنیوں کے کہنے بے کرتے ہیں اچھا کمپنیاں جو ہیں صرف اپنا منافع خوری کے لیے وہ ڈاکٹروں کو اپنا کمیشن لگاتی ہیں اور ڈاکٹر جو انہا بغیر سوچے اس کے انسٹ تک یا اس میں جو ہدایات ہیں اس کے جو سائیڈ فیٹس ہیں اس پہ وہ غور ہی نہیں کرتے بے حسی کا یہ عالم ہے تو اس پہ جو ہے حکومت ایک انکواری کمیشن بنائے اور اس میں ایک سامنے مثالیں بہت ساری ہیں ایسی بہت ساری ہیڈن مثالیں ہیں جو کہ لوگوں کی اچانک اس طرح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے یہ ڈرگ آف سوسائیڈ امریکہ میں مشہور ہے یورپ میں مشہور ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے اس کے مسائل ہیں تو اصل میں اس کا غلط پرموشن جو ہے اس کو مرگی کے مریضوں اپیلیپسی کے بجائے دوسرے مرض میں بھی ڈاکٹر جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ جو نورجیا کے لیے لکھ رہے ہیں اور دوسرے چیزوں کے لیے جو لکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آف لیبل یوزیس جو ہے اس کے بند ہونے چاہیے اور دیگر چیزوں پہ بھی تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے اور ڈاکٹروں کی جو کرپشن ہے اور نا اہلی ہے آہ اس پہ ہو ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں پھر دوبارہ پوچھنا ہوں کہ کیا وہ سارے لوگ جو شکار ہوئے ہیں جن کے بچے بچوں نے فکشی کی کو لیگل کاروائی کر سکتی ہیں اس پر میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں دیکھے کہ امریکہ میں جب ہم نے چار سوٹیس ملین ڈالرز پہ جنمانہ کرایا فائزر کمپنی پہ تو وہ ان کے جو مر گئتے لوگ ان کے لوحکین کو ان کی بیغمات کو ان کے بچوں کو جو ہے اس کے پیسے ملے تھے تو پاکستان میں کیونکہ جو کنزیومر رائٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور دوائیوں کی مذہر اثرات پہ کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہے میں کیونکہ فارماسیسٹ ہوں میں ایک لیگل ایکسپرٹ ہوں میں نے بہت ساری ملٹینیشنس کے ساتھ کام کیا ہے میں نے ایف ڈی امریکہ کے ساتھ کام کیا ہے تو میں لوگوں تک یہ آواز جو ہے نا اٹھانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو کسی تکلیف ہے کی مسئلے سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے انتہائی ضروری ہے کہ آپ جو ہے اداروں کے اوپر کیس کریں اور خاص طور پہ جب آپ چاہتے ہیں کہ مریض جو اس دوائی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان پہ جو ہے ضروری ہے کہ کاروائی ہو اور حکومت اس پہ کمیشن بنائے اور ایسے جو ہزاروں مریض جو سیکڑوں مریض مختلف ان مسائل کی وجہ سے مر گئے ہیں دوائیوں کے سائیڈ فیکس کی وجہ سے مر گئے ہیں امریکہ میں اگر جرمانہ ہو سکتا ہے لوگوں کو رائٹس مل سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں مل سکتے اچھا اچھا بلکل ٹھیک اچھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی خلاف جانا چاہے آواز اٹھانا چاہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے ملزم کون ہے کس کے خلاف وہ جائے گا یا آواز اٹھائے گا کہ یہ شخص یا یہ ادارہ میرا مجرم ہے اس کی وجہ سے میرا بچہ مرا اور یہ غلط دوائی استعمال کی گئے کی اس کے خلاف جانا چاہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی فارمسٹری کمپنیز اس کی سیل کر رہی ہیں اور غلط پرموشن کروا رہی ہیں ڈاکٹروں سے تو ڈاکٹر خود بھی ذمہ دار ہیں اور کمپنیاں بھی ذمہ دار ہیں اور ڈرگ آتھارٹی صوبائی حکومتیں سیہت کے جو دیٹن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس پر انکوائری کمیشن ہونا چاہیے اور اس کی جو غلط پرموشن ہے اس پر فوری تو بدلی لگنی چاہیے کیونکہ جو سوسائیڈ اٹیمپس جو ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ خودکشی کی طرح مائل نہ ہو اور یہ براہ رار سے دوائی ہے اس کا سائیڈ فیکٹ ہے کہ خودکش کی طرح مائل کرتی ہے تو تارک جمیل صاحب جیسے فرزند کے جو ان کے بیٹے کے جو معاملہ ہوا ہے اس سے آگے جو ہے یہ معاملہ نہ نہ پڑھے ایمرا نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے اور بہت سے لوگوں کو ہم مسائل سے نکالنے کے لیے پوشش کرتی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کسی عزیز کی ڈیت سے کسی طرح روائی کی وجہ سے ہوئی یا غلط استعمال کی وجہ تھی یا اس کی زیادتی کی وجہ سے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی لیگل فیکٹس بھی بہت اچھی ہے تو ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں چاہے وہ انڈویجول ایک شخص ہو چاہے زیادہ لوگ مل کر آپ آجیں تو امرہ کے ضرور عابطہ کریں یا عابطہ کریں تو میری ایک خواہش ہے کہ آپ کو اس قسم کی اناؤنسمنٹ ہمارے پروگرام میں کریں کہ آپ ان کو ہلپ کریں تو ٹیکنیکلی اس کیس کو دیکھ سکتے ہیں جی میں امرہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس جہاد میں اچھا ایک آمن ہوگا امرہ کا contribution ہوگا پاکستان میں کیونکہ ٹرین نہیں ہے امریکہ میں یورپ نے جو اگر کسی دوائی یا کسی کی چیز سے کسی کو نقصان ہوتا ہے تو وہاں پہ کنزومر رائٹس ہیں پاکستان میں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بھی مریض ہیں اور خاص طور پر آئی کی جیسے جو ایویسٹرن اجیکشن کا سو جیسے لوگ کی بینائی چلی گئی ہے اس طرح کے مریض اگر ہمارے ساتھ میرے ساتھ فارماسیسٹ از آ لائر میرے ساتھ رافتہ کریں گے تو میں امرہ کے پیٹ فارم سے اور پرسنلی میں سے رافتہ بھی کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں اور ان کا ہم کیس جو ہے یہاں پہ کنزومر کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے ہم کریں گے تاکہ ان کو جو ہے مریضوں کو اس کے رائٹس مل سکیں جو غلط جو دوائیاں نسخہ جو ڈاکٹر ڈاکو جو ہے غلط نسخہ لکھتے ہیں غلط دوائی پسکرائب کرتے ہیں وہ مریض کو ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے لوگ جو ہے موت کے موں میں اور مہنگائی کے موں میں چلے جاتے ہیں تو اس بارے میں غلط دوائیوں کے نسخہ کے پہ اور امواد پہ اگر ایسے کیسز ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور انشاءاللہ ہم مل کے مریضوں کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے شانہ بش شانہ نور مہر صاحب ہمیں بتا رہے تھے اور اگر ہم اس سارے کا خلاصہ نکالیں تو یہ ایک قتل تھا اور یہ قتل پاک صرف ملانہ تارک جمیل صاحب کے بیٹے کا نہیں ہوا بہت سے اور لوگوں کے بچے بھی اس طرح مرے ہوں گے ملانہ تارک جمیل صاحب بھی ایک طاقتور آواز ہیں پاکستان کی لوگوں نے سنتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کے قتل کے اوپر لیگل کاروائی کر سکتے ہیں اور اس پر آواز اٹھا سکتے ہیں باقی لوگ بھی کوئی انڈویجوال سطح پر بھی آواز اٹھا سکتا ہے اور اکٹھے ہو کر بھی جو بحث چل رہی تھی پاکستان میں کہ ملانہ تارک جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکوشی کی یا ان کو قتل کیا گیا تو ٹیکنیکلی یہ قتل تھا چاہے ہم اس کو خودکوشی کا نام دیں یا ہم اس کو کچھ اور کہیں لیکن پارمرس ایکسپارٹ ہیں لیگل ایکسپارٹ ہی ہیں اور میڈیسن کے حوالے سے بھی تو ان کی رائے میں یہ قتل ہے اور یہ غلط استعمال ہے اور صرف ملانہ تارک جمیل صاحب کے بیٹے تک یہ معاملہ محدود نہیں بہت سے لوگ جو یہ دوائی استعمال بہترینوں اور کر چکے ہیں ان میں سے کئی خودکوشی کر چکے ہوں گے اور جو کر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت خودکوشی کر سکتے ہیں اس کے اوپر حکومت کو کمیشن بنانا چاہیے اس میں سٹیک مولڈر بیٹھنے چاہیے اس میں چیک کرنا چاہیے کہ کہاں پہ خرابی ہے ہم یہ قطل نہیں کہہ رہے کہ کوئی دوائی نہیں بننی چاہیے یا کوئی دوائی بین کھونی چاہیے لیکن اس کا استعمال اس اس کو کہاں پہ کون استعمال کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کے اوپر ہلپ کیر کمیشن سمیت تمام اداروں کو سوچنا چاہیے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ